رکشہ کے لئے ایکو سکھ پیابن دیوست میں چودہ مارچ کو ہونے والے اس پروگرام میں فوکس آرگینک لندر پر رہے گا پیابن کے سانکشن کے لئے پچھلے چھے برشوں سے انتراشتے ایکو دیوست منا رہی ایکو سکھ سرسانے سباہ کا اعلان چنگا پریس کلاب میں منگلوار کو ایک پتہ کارواتا کے دوران کیا ایکو سکھ کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر راجون سنگھ نے بتایا کہ ہم سبھی سے اپیل کرتے ہیں کی باتاورن اور سوہستی کے رکشہ کے لئے ارگینک سبزیوں اور اناج کا پریوک کرے اور اس کی شروعات گردواروں کے لنگر سے کرے اب گردواروں میں لنگر میں ارگینک سبزیاں اور مسالے اور اناج سے بنا لنگر ہی باتا جانا چاہیے ہمارے بات سال شروع منی گردوارہ پرابندہ کمیٹی سے ہو چکی ہے اور انہوں نے شریح حرمندس صاحب امرسہ سحیت 33 گردواروں میں ارگینک لنگر تیار بھی کروانا شروع ہو چکا ہے پر ہم چاہتے ہیں کہ وشوک کے تمام گردواروں میں ارگینک سبزیوں مسالوں اور اناج سے بنا لنگر تیار کیا جائے جسے ایک مثال قائم ہوگی اور لوگوں کی صحب بھی کیمیکل یکت سبزیاں کھا کر خراب نہیں ہوں گی حالانکہ انہوں نے مانا کے اس راہ پر کریاتمک روپ سے کافی کچھنائیاں آئیں گی پر شروعات ہونے کے بعد سبھی کچھنائیوں کے حل نکالے جا سکتے ہیں ضرورت ہے تو صرف لوگوں کو جاگ روک کرنے کی کو سکھ لوگوں آپ یہ اپیل کر رہے ہیں سارے سکھ جگتنوں جنہیں بھی گردوارے نے دنیا دوچھے خاص کر کے پنجاب دوچھے تقریباً ساڑھا ایسٹیمیٹ ہے کہ پنجاب ہزار تو اوپر گردوارے نے ساری دنیا دوچھے تو اسی یہ اپیل کر دیں سارے سکھ جگتنوں سارے سکھ شردالوانوں کی تسی ایک تا اورگینک لنگر دی سیوا کرو اوٹھے جیڑا ورطایا جاوے جیڑا لنگر ہے اوٹھے اورگینک بیسٹ بنایا جاوے تاکہ جیڑا لنگر ہے گرو کا لنگر جیڑی ایک ترڈیشن ہے کہ وہ ہیلڈی ہونا چاہید ہے تو یہ نیٹریشیس ہونا چاہید ہے سو جیڑا جیڑا بھی اوٹھے پرشادے بنن چاہاں اوٹھے جیڑی دار سبجی مخالے گرتے جاہاں ادرک کا لسن ہے پیاز ہے یہ سارے اورگینک لیے گون جے ہون اوٹھے جیڑا سارے سکھ جگتوں نے فیادا ہوں گا کسی اوٹھے جیڑا سارے سکھ جگتوں نے فیادا ہوں گا ساڑی پر جور اپیل ہے کہ سکھ باتا بارن دیوستیڑا کے مارچ چولہ نو منایا جانا ہے کہ ایس والے چھ سال ہو چکے انہیں سارے سکھ جگتوں نے منا رہے ہیں کہ اسی چونے کی ایس دوچھ ہور بات بات سکھ جتے بننیاں پارٹسکویٹ کرن جس طرح ہونے مالے دا جہاں پر باہ رہے ہیں اوٹھے چاری لکھ بندیاں نے اندپور صاحب جانا ہے اوٹھے جنہیں دے گئے تو بڑیاں نے لنگر برتا ہونے نے جنہیں جتے بندیاں نے لنگر برتا ہونے نے پہلی گلتا ہونے انہوں پتلہ پر برتایا جاوے جاں تھا رہی ہیں تو جب برتایا جاوے سٹائرو فرم نہ آئیوز کیتے جائیں دوچھ ہی گامل ہے کہ جہاں بھی لنگر برتا ہے جہاں نے بہت بہت کوشش کیتے جا ہوئے اسی دیکھو میں ریپل ایفیکٹ کنے ہے ایسی دیمانڈ کنے بڑے گی اور میں سمجھ گا ہوں کہ جہاں ایک بڑی ایس چیز نو پپل رائز کر دکتا گند ہے تو میں نے کوئی طاقت روکی نہیں سا دی کہ جہاں تنزاب دا کارمر ہے وہ ایس پاس نہیں تر ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ ہو چلائے کو چھوڑے سی بریک کا بریک کے بعد جو ابھی حاضر ہوگی